بسم اللہ الحمدللہ الصلاة والسلام علی رسول کریم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے درس میں سورة الفاتحہ کے سلسلے میں ابتدائی گفتگو پیش کی گئی اعوذ باللہ کے معانی آپ کی خدمت میں پیش کی گئے آئیے ہم بسم اللہ سے متعلق گفتگو کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی تلاوت کے وقت پڑھنا کب واجب ہے جب سورت کے شروع سے قرآن پڑھنا شروع کریں گے تو اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے درمیان سورت سے جب شروع کریں گے تو اعوذ باللہ پڑھنا کافی ہے نمبر دو بسم اللہ پڑھنے کا کیا حکم ہے بسم اللہ پڑھنے کا حکم واجب اور فرض ہے جب سورت کے شروع سے تلاوت کریں تو نمبر تین کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کی آیت ہے یا اس سورت کی آیت کا ایک جز ہے یا دو سورتوں کے درمیان فصل پیدا کرنے کے لیے بسم اللہ کا حکم نازل ہوا ہے اس سسلے میں صحابہ اور سلف کے مختلف اقوال ہیں انشاءاللہ العزیز صحیح ترین قول جمہور امت کا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہر سورت کے درمیان اس لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ دو سورتوں کے درمیان فصل پیدا کیا جائے ڈیفرنس کیا جائے لیکن یہ ہر سورت کا جز تو نہیں ہے البتہ یہ سورہ نمل کی ایک آیت کا جز ہے انہو من سلیمانا و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلیمان نے ملک سبا کو خط لکھا تھا تو کہا تھا انہو من سلیمان یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا صرف قرآنی کے لیے خاص ہے جواب نہیں دوسرے موقع پر بھی بسم اللہ کا پڑھنا ثابت ہے جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث ہے جب ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس آئے اور ملقات سے پہلے یہ دعا پڑھے بسم اللہ اللہم جنب الشیطان و جنبن الشیطان ما رزقتنا یعنی شروع اللہ کے نام سے اے اللہ شیطان کو ہم سے دور رکھ اور ہم سے شیطان کو دور رکھ اور شیطان کو بھی ہم سے دور رکھ فَإِنَّهُ اِن يُقَدَّر بَيْنَهُمَا وَلَد کوئی بچہ مقدر ہے اولاد مقدر ہے تو شیطان اسے نقصان نہیں پہنچائے گا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر بسم اللہ پڑھ کے اپنی بیوی سے ملقات نہیں کرے گا تو شیطان اس بچے کو نقصان پہنچائے گا بلکہ شیطان نطفے میں داخل ہو جاتا ہے اس لیے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اِنَّ الشَّيطَانِ يَجْرِي مِنْ حَدِكُمْ مَجْرَدَّمْ خون کے دوڑنے کی طرح شیطان انسان کے جسم میں گردش کرتا ہے اسی طریقے سے گھر میں داخل ہوتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنے کا ثبوت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جب ایک آدمی گھر میں داخل ہو اور بسم اللہ کر کے داخل ہو اللہ کے نام سے داخل ہو تو ایک شیطان چاہتا ہے اس میں داخل ہونا تو دوسرا بڑا شیطان کہتا ہے کہ آج تم کو یہاں رات گزارنے کی جگہ نہیں ملے گی آج تم کو یہاں رات میں کھانا نہیں ملے گا لیکن جو آدمی اپنے گھر میں داخل ہو اور بسم اللہ نہ کرے اللہ کا نام نہ لے تو شیطان کہتا ہے آج تم کو یہاں رات گزارنے کی جگہ بھی مل جائے گی اور رات کا کھانا بھی مل جائے گا بسم اللہ میں بڑا وزن ہے اور بڑی قوت ہے بڑی تاثیر ہے بلکہ میں اپنے ان بھائیوں سے کہوں گا جو گاڑی چلاتے ہیں جو پیدل چلتے ہیں اور کبھی لغدش ہو جاتی ہے انسان راستے سے فسل جاتا ہے ایسے موقع پر انسان کو بسم اللہ کرنا چاہیے کیونکہ اسامہ بن عمیر کی روایت ہے کہتے ہیں کہ میرے والد محترم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے یعنی آپ کے پیچھے سواری پر سوار تھے یعنی گدھے پر سوار تھے اچانک یہ گدھا لغدش کر گیا سیلپ کر گیا تو صحابی نے کہا تعیست الشیطان شیطان رسوا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لفظ مت کہو بلکہ بسم اللہ کہو کیوں اس لیے کہ تعیست الشیطان کہو گے تو شیطان بڑا مضبوط ہو جائے گا جری ہو جائے گا اور شیطان کی اندر جو ہے تکبر و غرور پیدا ہو جائے گا بعد روایت میں پورے بلڈنگ اور مکان کی طرح سے شیطان مضبوط ہو جاتا ہے لیکن بسم اللہ کہو گے فَإِنَّهُ يَتَصَاغَرْ حَتَّى يَكُونَكَذُ بَابَ بسم اللہ کہنے کی وجہ سے اتنا ظلیل و خار ہو جاتا ہے گویا کہ مکھی بن جاتا ہے اتنا ظلیل ہو جاتا ہے تو بسم اللہ پڑھنے کے بڑے بڑے فوائد ہیں یہاں تک کہ ایک نسان اگر کھانا کھاتا ہے اور بسم اللہ نہیں کرتا شیطان اس کے کھانے میں داخل ہو جاتا ہے یہاں تک کہ کوئی بھی کام شروع کرو اور اس میں بسم اللہ نہیں کرو گے تو وہ کام ادھورا ہوگا ہر بابرکت بازمت کام جو بسم اللہ سے شروع نہ ہو وہ برکت سے خالی ہوتا ہے اگرچہ اس کے سنت پر کلام ہے لیکن بعض علماء ابن حبان وغیرے نے اس روایت کے توسیق کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی کیا ہے سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں اس کے بعد اس کی تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے سب سے پہلا لفظ کیا ہے اسم اللہ کے نام سے اللہ کے نام سے مراد کیا یعنی جس طرح اللہ رب العالمین کی ذات بلند ہے اور اللہ رب العالمین کے صفات بلند ہیں اسی طرح اللہ رب العالمین کے نام بھی بلند ہے اس لیے اللہ کے ناموں کے دریئے سے بندے نے دعا کی بسم اللہ کے اندر اسم کا لفظ اللہ کے اسما کی طرف اشارہ کرتا ہے یعنی اللہ کے نام سے اس میں اشارہ یہ ہے کہ اللہ کی جتنے نام میں سب حسنہ ہیں ان ناموں سے دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کما قال اللہ سبحانہ وتعالی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا اللہ کے بہترین نام ہیں ان ناموں سے دعا کرو لہذا سورت کے آغاز میں بھی اللہ کے نام کا وسیلہ لیا گیا ہے مفسرین کے نزدیک یہ متفقہ اصول ہے جب نکرہ کی اضافت جب معرفہ کی طرف کی جائے تو عموم کا فائدہ ہوتا ہے بسم اللہ کا مطلب ہوا اللہ کے ناموں سے یعنی اللہ کے تمام ناموں سے بندے کو دعا کرنی ہے اور یہاں بھی ہم جو قرآن شروع کر رہے ہیں تو اللہ کے ناموں کے واسطے سے دعا کر رہے ہیں اللہ کے ناموں کے واسطے سے ہم دعا کر رہے ہیں اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں اسی طریقے سے بسم اللہ کے اندر جو با ہے وہ استعانت کے لیے ہے اللہ کے ناموں سے ہم مدد طلب کر رہے ہیں گویا کہ اللہ رب العالمین کی مدد اگر نہیں ہوگی تو ہم دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتے اور جو کام بھی ہم کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اللہ کی مدد سے کر رہے ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان عاجز اور درمادہ ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ وَضَعِيفَ انسان کبزور پیدا کیا گیا ہے انسان کو کسی چیز پر قدرت نہیں ہے اللہ تعالی ہی ہر چیز کا خالق ہے اور اسی کا حکم کائنات کے ذرے ذرے پر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر لفظ اللہ یعنی شروع اللہ کے نام سے اللہ کے کیا معنی ہے اللہ کا معنی اللہ اے المالوہ اللہ کا معنی مالوہ اے معبود یعنی وہ ذات جس کی عبادت اور اطاعت کی جائے اللہ کا معنی حضرت ابن عباس نے بیان کیا اللہ ذو الالوہیت والعبودیت علی خلقی اجمعین یعنی اللہ ساری مخلوق پر تنہا عبادت کا مستحق ہے ساری کائنات میں اللہ تعالی ہی عبادت کے لائق ہے عبادت صرف اللہ کی ہوگی کسی غیر کی عبادت نہیں ہو سکتی اسی طرح لفظ اللہ یہ اللہ کی اسمہ حسنہ میں سے سب سے پہلا نام ہے اللہ کے ذاتی ناموں میں سے پہلا نام اللہ ہے اور دوسرا نام الرحمن ہے اللہ کا نام یہ ذاتی نام ہے جتنی اسمہ حسنہ ہیں سب اللہ کی طرف پلٹتے ہیں مثال کے طور پر بسم اللہ اللہ کا نام ہے اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے صفاتی نام ہے واللہ کے معنی ہوا وہ ذات جس کی عبادت اور اطاعت کی جائے اللہ کے ذریعے کسی غیر کا نام نہیں رکھا جا سکتا یہ وہ نام ہیں جو صرف ایک اللہ کے لیے خاص ہے کسی غیر کے لیے نہیں ہو سکتا کچھ نام ایسے ہیں جو رب کے درمیان اور بندے کے درمیان مشترک ہے مثال کے طور پر رحمان کے علاوہ رحیم کا لفظ استعمال ہوا ہے رحیم کا لفظ اللہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی ہے اللہ ایمان والوں پر رحم کرنے والا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی رعوف الرحیم کی ہے گرچہ ناموں میں اشتراک پایا گیا ناموں کے اشتراک سے صفت میں اشتراک نہیں ہو سکتا یعنی اللہ کا نام اللہ کے شایع نشان اور بندوں کا نام بندوں کے شایع نشان تو اللہ وہ ذات جس کی عبادت کی جائے الرحمن الرحیم اس اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے رحمان اور رحیم یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں لیکن مفسرین کا قول ہے صلف کے قول سے اس کی تعاید ہوتی ہے کہ اگر رحمان کا لفظ اکیلہ استعمال کیا جائے تو وہ ذات کے اوپر بھی بولا جائے گا اور جب اللہ کے ساتھ آئے تو وہ صفاتی ناموں پہ بولا جائے گا مثال کے طور پر الرحمن علی الارش استواء رحمان عرش پر مستوی ہے یہاں رحمان سے مراد اللہ کی ذات ہے اور جب بسم اللہ کے ساتھ رحمان کا لفظ آئے یا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم بولا جائے تو یہاں پر صفاتی نام ہے یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا تذکرہ ہے یعنی اللہ رب العالمین کی صفت کیا ہے رحمان اور رحیم کی ہے رحمان اور رحیم یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے ابن عباس کہتے ہیں اسمانی کریمانی دونوں اللہ کے بلند نام ہیں پاکیز نام ہیں ارق و احدومہ من الاخر ان دونوں میں سے یہ ایک نام زیادہ گہرہ اور باریک ہے رحمان اور رحیم کے درمیان کیا کوئی فرق ہے اس سلسلے میں سلف کے مختلف اقوال ہیں لیکن خلاصہ یہ ہے یہ دونوں اللہ کے نام ہیں لیکن رحمان کی صفت میں کسرت کا معنی ہے فعلان کے وزن پر یعنی اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رحمان اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت جو دنیا میں مومن پر بھی اور کافر پر بھی یعنی رحمان اللہ کی ایسی رحمت جو مومن اور کافر دونوں کو شامل ہے لیکن رحیم کی رحمت ایسی ہے جو صرف ایمان والوں کے ساتھ خاص ہے اور وہ قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اللہ دنیا اور آخرت دونوں کا رحمان ہے اور رحیم کے بارے میں کہا گیا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اللہ ایمان والوں پر رحیم ہے رحمان اور رحیم یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے ناظرین اکرام تھوڑے سے وقفے کے لئے ہمیں رکنا پڑے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت ہے اس سے متعلق کچھ حدیثیں اور کچھ روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے رحمان اور رحیم میں اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان صفت کا تذکرہ ہے اور وہ صفت رحمت ہے اس میں اس بات کی طرح اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی جو کتاب اس کے پاس عرش کے اوپر موجود ہے ان رحمتی تغلب غضبی یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت غصے پر غالب ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت لکھ دیا ہے کتاب علا نفسی رحمہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کیا فرض کیا ہے لیکن یہ اللہ کی رحمت کے مستحق کون ہوں گے اللہ فرماتا ہے ورحمتی وسیعت کل شی میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے دنیا میں ہر مخلوق پر اللہ کی رحمت ہے لیکن اس رحمت کے صحیح سزاوار اور مستحق کون ہیں اللہ فرماتا فَسَأْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ میں اپنی رحمت ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةِ جو زکاة دیتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ بِآیَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں سورہ عراف آیت نمبر 156 اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے دوسری حدیث حضرت اب خریر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِئَتَ جُزْئِنَ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے سو حصے بنائے ہیں رحمت کے سو پارٹ ہیں سو حصے ہیں فَأَمْسَقْعِنْدَوُ تِسَعْتَوُ تِسْعِنَ جُزْئَا نینان میں رحمت اللہ نے اپنے پاس روک لی ہے وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا اور روی زمین میں اللہ نے ایک رحمت نازل کی ہے فَمِن ذَلِكَ الْجُزْءَ تَتَرَاحمُ الْخَلَائِخِ اسی رحمت کے ایک جز کی وجہ سے ساری مخلوق آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے حَتَّى تَرْفَعَتْ دَابَتُ حَافِرَهَا یہاں تک کہ ایک چوپایا ایک جانور ایک بیل ایک بھینس اپنے کھر سے اپنے پاؤں سے اپنے چھوٹے بچے کو بچاتا ہے اللہ اکبر اندازہ کیجئے اسی ایک رحمت کا نتیجہ ہے اور مسلم شریف کی حدیث میں یہ اضافہ ہے فَفِي كُلِّ رَحْمَةٍ تِوَاقُمَئِنِ زَمَائِ وَالْأَرْضِ ہر دو رحمت کے درمیان کی دوری اتنی ہے جتنی دوری آسمان اور زمین کے درمیان ہے وَفِيهِ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كَمَّ لَهَا بِهَا دِرْرَحْمَةِ اور مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نینانمے رحمت اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے مخصوص بندوں پر کرے گا یعنی اپنے مومن بندوں پر کرے گا لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت کا سزاوار بنے اللہ کی رحمت کا مستحق بنے اور اللہ کے فضل کا مستحق بننے کی کوشش کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے رحمان اور رحیم میں جو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہے اس کے واسطے سے دعا کرنی کی بڑی فضیلت ہے بالخصوص اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کی دعاوں میں یہ پڑھا کرتے تھے یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیر اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اے ہمیشہ قائم رہنے والے برحمت کا استغیر تیرے رحمت کے واسطے سے ہم تجھ سے فریاد طلب کرتے ہیں اصلح لی شانی کلہ میرے تمام کاموں کی اصلاح کر دے ولا تقلنی الہ نفسی طرف دعین ایک لمحے کے لئے برابر پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ دعا کرتے تھے بلکہ دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بے چین اور پریشان ہوتے اور مشکلات سے دو چار ہوتے تو آپ یہ دعا پر حق کرتے تھے یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیر اس سے ہم نے یہ سمجھا کہ ہمیں بھی اللہ تعالی سے رحمت کی بھیق مانگنی چاہیے رحم کون کرے گا وہ جس کے پاس رحمت ہے رحم وہ کرے گا جو رحمت کا مالک ہے اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے نیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں میں اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الہ نفسی طرفت عین وصلح لی شانی کلہ لا الہ الا اند اس جیسی اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف کی گئی لفظ حمد کا کیا معنی ہے حمد کا معنی ہے اللہ کی بڑائی اور کبریائی جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے کہ اللہ ہی کی تعریف کی جائے اسی لیے اللہ نے خود اپنی تعریف کی ہے گویا اس صورت میں اس بات کی تعلیم دی گئی کہ ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ ہی کی تعریف کرے اور اللہ کی تعریف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صفت کمال تمام بزرگی کا مستحق ہے اور تمام خوبیوں کا مستحق ہے اور اس لیے کہ دنیا کے اندر جس کے اندر بھی کوئی خوبی اور کمال ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے کما قال اللہ سبحانہ وتعالی وَمَا بِكُمْ مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ جو نِعْمَتیں بھی تمہیں حاصل ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہے لہذا بندے کو اللہ ہی کی تعریف کرنی چاہیے اس لیے کہ تعریف اور بڑائی خالق کی ہوگی رب کی ہوگی نہ کہ مخلوق کی نہ کہ مربوب کی الحمد کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی تعریف جب کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوگا اور اس سے خوش ہوگا اس اس لیے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو ایک مرتبہ کھانا کھائے تو اللہ کی تعریف کرے اور ایک مرتبہ پانی پیے تو اللہ کی تعریف کرے گویا کہ کھا کر بھی اللہ کی بڑائی اور پی کر بھی اللہ کی بڑائی لیکن ہائے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا یہ ایک جانور جس کو روٹی کا ٹکرا دیتے ہیں تو وہ ہمارے پیسے دوڑتا ہے اور اللہ تعالی کی ساری نعمتوں کے باوجود بھی ہم اللہ کی تعریف اور بڑائی نہیں بیان کرتے بلکہ مخلوق کی تعریف کرتے ہیں لہذا یہ دل کی بیماریوں کا علاج ہے شیطان کے فتنے سے نجات ہے اور اللہ رب العالمین کی رحمت اور مغفرت کا استحقاق ہے کہ بندہ اللہ ہی کی بڑائی بیان کرے تنمیزی کی روایت ہے کہ سب سے افضل ذکر کیا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعا اور سب سے افضل دعا الحمدللہ اللہ کی تعریف کرنا یہ افضل ترین دعا ہے یعنی یہ عبادت بھی ہے اور یہ مستقل دعا بھی ہے یعنی اگر اللہ کی تعریف کرنے کے بعد بندہ دعا کرے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی اس کی دلیلیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دعا کرتے ہوئے دیکھا تو کہا عجلت ایوہ المصلی تم نے بہت جلدی کی کیسے دعا کرنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم فلیبدأ بتحمید ربی والثنائی علیہ ثم لیصلی علیہ ثم لیدعو بماشا او کما قال علیہ السلام جب کوئی دعا کرے تو پہلے اللہ کی حمد بیان کرے اللہ کی سنہ بیان کرے اللہ کی بزرگی بیان کرے پھر میرے اوپر درود پڑھے اللہ کی تعریف اور بڑائی پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بعد جو دعا چاہے کرے اس کی دعا قبول ہوگی تو معلوم یہ ہوا کہ دعا کے آغاز میں بھی اللہ کی بڑائی اور کی بیان کرنی چاہیے اس لیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے سبحان اللہ والحمدللہ تملع المیزان او تملعانی ما بین السمائی والارد سبحان اللہ والحمدللہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنی جگہیں ہیں ان تمام کو بھر دیں گی یا میزان کو بھر دیں گی یعنی قیامت کے دین عمال کے ترازوں میں اس کی بہت بڑی قیمت ہے الحمدللہ کا معنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہما نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر رضا کرنا اللہ کی نعمتوں پر اور نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت دین کی ایمان کی نعمت ہے لہذا بندے پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعام اور اکرام کو پا کر اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکو میں بھی اللہ کی تعریف سجدے میں بھی اللہ کی تعریف رکو اور سجدے کے درمیان یعنی رکو سے اٹھنے کے بعد بھی اللہ کی تعریف بیان کرتے تھے اور دونوں سجدے کے درمیان بھی اللہ کی تعریف اور اس کی بڑائی بیان کرتے تھے الحمدللہ ساری تعریف اللہ کے لئے ہے اور یہ تعریف صرف دنیا ہی میں نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی اللہ کی تعریف اور آخرت میں بھی اللہ کی تعریف زمینوں میں بھی اللہ کی بڑائی اور کبریائی اور آسمانوں میں بھی اللہ کی بڑائی اور کبریائی بلکہ اللہ کی بڑی مخلوق یعنی فرشتے آسمان کی بلندیوں پر اللہ کی تعریف اور اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن میں بیان فرمایا جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو فرشتے اللہ کے عرش کے ارد گرد ہیں وہ بھی اللہ کی تعریف اللہ کی بڑائی اور اللہ کی پاکیزی بیان کرتے ہیں لہذا اے ایمان والوں اے دنیا کے لوگوں اللہ کی تعریف اور اس کی بڑائی بیان کرو اس لیے کہ اللہ کی تعریف کی جائے گی کہ وہ اللہی عبادت کے لائق ہے اور اس لیے اللہ کی بڑائی بیان کی جائے گی کہ وہ رب العالمین ہے سارے جہان کا رب ہے رب العالمین کا معنی کیا ہوا یعنی وہ اور اللہ کی ذات جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے اور مدبر بھی ہے رب کی تعریف کیا ہے الخالق المالک المدبر اللہ کی تعریف اس لیے کہ وہ رب ہے اور رب کس کو کہتے ہیں جو ہر چیز کا خالق بھی ہے اور ہر چیز کا مالک بھی ہے اور ہر چیز کا مدبر بھی ہے خالق اور مالک اور مدبر پوری کائنات کو چلانے والا ہے نمبر دو رب العالمین کا لفظ اضافت کے ساتھ کسی دوسری مخلوق کے لیے استعمال ہو سکتا ہے رب العالمین کا لفظ یہاں پر صرف اللہ کے لیے لیکن اگر کسی غیر کے لیے استعمال کیا جائے تو کیا رب کا بولنا صحیح ہوگا یا غلط لفظِ الرب یا اللہ کے اسمائے حسنہ میں سے ہے اللہ کے لیے کسی اور کے لیے الرب نہیں بولا جا سکتا لیکن اگر اضافت کے ساتھ وہ پوزیسیب کیس میں استعمال کیا جائے تو رب بولا جا سکتا ہے مثال کہ رب الدار رب البیت گھر کا ذمہ دار رب المنزل گھر کا مالک رب السیارہ گاڑی کا مالک رب العبل اونٹ کا مالک لیکن لفظ الرب بغیر اضافت کے صرف اللہ کے لئے استعمال ہے یہ لفظ رب یہ تربیت سے ہے تربیت کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی پیدائش کی اور اس کی ضرورت کی تکمیل کی اور جس وقت جس مخلوق کو جو ضرورت تھی اللہ نے اس کی حاجت اور ضرورت کے مطابق اس کے حالات کو درست کر دیا جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فیرہن نے پوچھا تھا اے موسیٰ تیرا رب کون ہے بتا تیرا رب کون تو کار ربن اللذی آتا کل شئی خلقہ ثمہ دا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس مخلوق کو اس کے کام پر لگا دیا اللہ نے اس کی ضرورت کے مطابق اللہ نے اس کی رہنمائی کی انشاءاللہ العزیز اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی یہ نشست ختم ہوتی ہے تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا وبرکاتہ موسیقی